دیویا بھارتی نبے کے دسک کی سب سے فیمس ایکٹرس میں سے ایک تھی اور چھوٹی سی عمر میں انہوں نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جسے حاصل کرنے میں لوگوں کی پوری زندگی لگ جاتی ہے اور کچھ ہی فلموں میں کام کر کے انہوں نے خود کو اس سمیے کی بہترین ایکٹرس کی لسٹ میں سامل کر لیا تھا لیکن مہج 19 سال کی عمر میں ان کی رہسمائی طریقے سے موت ہو گئی تھی ان کی موت آج بھی ایک رہسے بنی ہوئی ہے آج تیس سال کے بعد بھی ان کی موت کا صحیح کارن سامنے نہیں آیا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے دیویا بھارتی کا جنم 25 فروری 1974 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتہ اوم پرکاز بھارتی ایک بیما کمپنی میں کام کرتے تھے اور ان کی ماں میتہ بھارتی ایک ہاؤس وائف تھی میتہ بھارتی اوم پرکاز بھارتی کی دوسری پتنی تھی اور دیویا بھارتی کے دو چھوٹے بھائی بہین بھی ہیں دیویا بھارتی جب سکول میں تھی تو ان کا پڑھائی میں کمی مل لگتا تھا انہیں شروع سے ہی موڈلنگ اور فلموں میں کام کرنے کی روچھی تھی اور 16 سال کی عمر میں ان کی ماسومیت اور کوپسوٹی کو دیکھ کر انہیں فلموں میں کام کرنے کے آفر ملنے لگے اس لیے انہوں نے آگے کی پڑھائی نہیں کی اور اپنا دیان فلموں کی اور لگا دیا وہ بچپن سے ہی کافی چل بھولی تھی اور لوگ انہیں پیار سے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے اور انہوں اسکول کے دنوں سے ہی ڈانس اور ایکٹنگ کا شوق تھا یوں تو دیویا بھارتی کا فلمی کریئر بہت چھوٹا رہا لیکن اس چھوٹے سے کریئر میں انہوں نے کئی بہترین فلموں میں کام کیا اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی نیویا بھارتی نے مہت چودہ سال کی عمر میں ہی موڈلنگ کی شروعات کر دی تھی اور اپنی کوپسورتی کی وجہ سے وہ بہت کم سمیں میں موڈلنگ کے دنیا میں فیمس ہو گئی تھی موڈلنگ کی دنیا میں سفل ہونے کے بعد انہوں نے فلموں کے لیے اوڈیسن دینا شروع کر دیا اور اوڈیسن میں کئی بار ریجیکٹ ہونے کے بعد سولہ سال کی عمر میں انہیں سال انیس سو نبے میں تیلگو فلم بوبلی راجہ میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہ فلم سوپر ایٹ رہی اس فلم میں کام کرنے کے بعد انہیں کئی ہندی فلموں میں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے لیکن انہیں اصلی پہچان سال انیس سو بانوے میں آئی فلمی ویسواتمہ سے ملی اس فلم میں وہ سنی دول کے اپوزٹ نظر آئی تھی اس فلم کا ایک گانہ ساتھ سمندر پار اس سمیں بہت فیمس ہوا تھا اس گانے سے دبیہ بھارتی کو ایک الگ پہچان ملی اور اس کے بعد انہیں کئی اور ہندی فلموں کے آفر ملنا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد دبیہ بھارتی سولہ اور سبنم دیوانہ اور دل آسانہ جیسی کئی فلموں میں کام کیا انیس سو بانوے سے لے کر انیس سو تیرانوے کے بیچ انہوں نے چودہ فلموں میں کام کیا جس میں سے ان کی بیک ٹو بیک دس فلمیں سوپر ایٹ رہیں انہوں نے اپنے فلمی کریئر کے دوران سارو خان رشی کپور اور گویندہ جیسے بڑے ایکٹر کے ساتھ کام کیا دبیہ بھارتی نے اپنے تین سال کے چھوٹے سے فلمی کریئر میں قریب بیس فلموں میں کام کیا اور ان کی موت کے بعد ان کی دو فلمیں ریلیز ہوئی تھی پہلی تھی رنگ جس میں ان کے ساتھ کمل صدانہ نے کام کیا تھا اور دوسری فلم تھی سترنج جس میں ان کے ساتھ جیکی شروف نے کام کیا تھا اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ایسی فلمیں ہیں جن میں وہ کام کر رہی تھی یا کرنے والی تھی لیکن ان کی ڈیت کے بعد یہ سبھی فلمیں ادوری رہ گئیں ایسی فلموں میں لادلہ فلم بھی آتی ہے اس فلم کی سوٹنگ دبیہ نے آدھی سے زیادہ کر لی تھی لیکن ان کے موت کے بعد اس فلم میں ان کی جگہ سری دیوی کو لیا گیا اور اس کے علاوہ بھی ان کی ادوری فلموں میں آندولن، مورا، کرتویے اور ویجے پت جیسی فلمیں آتی ہیں سال انیس سو بانوے میں دبیہ بھارتی نے فلم پڈیوسر ساجد ناڈیا ڈوالا سے سادھی کی تھی دونوں کی پہلی ملاقات فلم سولہ اور سبنم کی سوٹنگ کے دوران ہوئی تھی جس میں دبیہ اور گوویندہ ساتھ میں نظر آئے تھے دبیہ بھارتی اور ساجد ناڈیا ڈوالا کو پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا اور کچھ دنوں بعد ہی دونوں نے سادھی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دس مائی انیس سو بانوے کو دونوں نے سادھی کر لی دبیہ بھارتی نے اپنے ماتا پتا کو اپنی سادھی کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ اور ساجد دونوں الگ الگ دھم سے آتے تھے اور ان کی سادھی میں ان کے پریوار کا کوئی بھی صدر سے موجود نہیں تھا بعد میں جب انہوں نے اپنے پتا کو اپنی سادھی کے بارے میں بتایا تو ان کے پتا نے ان کی سادھی کو سویکار کر لیا اور دبیہ نے سادھی کے لیے اپنا نام اور دھرم دونوں بدل لیے تھے انہوں نے اسلام درم اپنا لیا اور اپنا نام بدل کر سنہ ناڈیاد والا رکھ لیا تھا دیویہ بھارتی نے اپنے چھوٹے سے فلمی کریئر میں بڑی سفلتہ حاصل کر لی تھی لیکن انہوں نے بہت کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا دیویہ بھارتی کی ڈیتھ کو تیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو ان کی موت کی اصلی وجہ پتہ نہیں چلی کوئی اسے مردر کہتا ہے تو کوئی اسے سوسائیڈ اور کوئی اسے مہج ایک ایکسیڈنٹ بتاتا ہے تولسی اپارٹمنٹ جسے دیویہ بھارتی نے ممبائی کے ورسوہ میں کریدا تھا اور پانچ اپریل انیس سو ترانوے کو اسی اپارٹمنٹ کی پانچویں منجل سے گر کر ان کی موت ہو گئی تھی پانچویں منجل سے گرنے کے بعد ترنتو نے ہسپتہ لے جایا گیا لیکن ڈوکٹروں نے انہیں مرد گھوست کر دیا اور ڈوکٹروں کے مطابق زیادہ خون بہنے کے قرن ان کی موت ہو گئی تھی اور لوگ ادھر یہ ماننے کو تیان نہیں تھے کہ یہ مہج ایک حاصل تھا لوگ ان کی موت کو لے کر ترہ ترہ کے دعوے کرنے لگے ان کی موت کے بارے میں ہتیا سے لے کر آتما ہتیا تک کی خبریں آنے لگی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ساجد ناڈیاد والا کے انڈر ورڈ سے کنیکشن تھے اسی وجہ سے دیویا بھارتی کی ہتیا ہو گئی تھی تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دیویا بھارتی کی سادھی صدہ جندگی ٹھیک نہیں چل رہی تھی جس کے قارن انہوں نے سراب پینہ سرو کر دی وہ سراب کے نشے میں انہوں نے سوسائٹ کر لیا اس کے بعد کئی سالوں تک ان کی موت کے جاچ ہوئی لیکن کچھ ثبوت نہ ملنے کے قارن سال 1998 میں ایک ریپورٹ پیس کی جس کے مطابق ان کی موت مہج ایک درگٹنا تھی اور پولیس نے آگے بتایا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس کے عدار پر یہ کہا جا سکے کہ ان کا مرڈر ہوا ہے یا انہوں نے کچھ سوسائٹ کیا ہے دوستو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے دیویا بھارتی کی ڈیتھ مہج ایک حاصل تھی یا کچھ اور اور دیویا بھارتی آپ کو کیسی لگتی تھی یا ان کی کونسی مووی یا گانے پسند ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی